فصل شرط انتاج شکل ثالث کون صغرہ موجبتا وفون احد المقدمتین کلیتا فضروبہ ناتجت ستت احدها کل باع جا وکل باع فبعض جا اچھا بے گزشتہ سبق میں ہم نے شکل ثالث کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا کہ شکل ثالث جو ہیں اس کی بھی دو شرائف ہیں پہلی شرط کہ صغرہ جو ہے وہ موجبا ہونا چاہیے اور دوسری شرط دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک کلیہ ہونا چاہیے بھئی کلیہ تو یہ شکل ثالث ہے شکل اول میں دو شرطیں تھیں بھئی پہلی کیا شرط تھی اجاب صغرہ اور دوسری شرط کلیت قبرہ شکل ثانی میں بھی دو شرطیں تھیں پہلی شرط اختلاف الکیب اختلاف الکیب یعنی ایک موجبا ہو تو دوسرا سالبہ ہو اور دوسری شرط کلیت قبرہ اور شکل ثالث میں کیا دو شرطیں ہی پہلی کیا شرط اجاب صغرہ اجاب صغرہ اور دوسری شرط دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک کلیہ ہو اور یہ بات بھی بیان ہو چکی کہ نتیجہ کہ نتیجہ ہمیشہ ارزل و اخص کے تابع ہوتا ہے اخص سین کے ساتھ ہے خصیص سے یعنی ادنا کے تابع ہوتا ہے لہذا ایک سالبہ ہو ایک موجبا ہو تو نتیجہ کیا آئے گا؟ سالبہ کیونکہ سالبہ اخص ہے اور اگر ایک کلیہ ہو اور ایک جزیہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا؟ جزیہ آئے گا بھئی اور اگر دونوں جزیہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا؟ جزیہ آئے گا اگر دونوں کلیہ ہو تو کلیہ بھی نتیجہ آ سکتا ہے جزیہ بھی پہلی دو شکلوں میں نتیجہ ہمیشہ جب دو کلیہ ملیں تو نتیجہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ پہلی دو شکلوں میں نتیجہ کلیہ آئے گا اور آخری دو شکلوں میں نتیجہ کیا آئے گا؟ دو کلیہ ملیں تو شکل اول میں بھی نتیجہ کلیہ آئے گا شکل ثانی میں بھی کلیہ آئے گا شکل سالس اور رابع میں جزیہ آئے گا صرف ایک جگہ ہے شکل رابع میں جہاں کلیہ آئے گا بھئی نتیجہ بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی جی اب دیکھئے کتاب پر فصلون شرط و انتاج شکل سالسی قون صغرہ موجبتن و قون احد المقدمتین کلیتن شکل سالس کے نتیجہ دینے کی شرطیں صغرہ جو ہے وہ موجبہ ہونا چاہیے اور دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک کلیہ ہونا چاہیے بھئی فضروب وہو ناتجہ تو ستتن پس اس کی وہ ضربیں جو نتیجہ دینے والی ہیں چھے ہیں چھے بھئی کل ہم نے نقشہ بنا لیا تھا مکمل تفصیلی نقشہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ چھے بیان کریں گے جو وہاں جو ہم نے چھے نتیجہ دینے والی ضربیں بنائی تھی احد ہا کل با جا و کل با آ فبازو فا کے ذریعے نتیجہ بتلا دیا فبازو جا آ کل با جا کوئی بنائیے بھئی یہاں الفاظ لائیے کل انسان حیوان اور آگے ہے کل با آ کل انسان ناتے کون دیکھو بہلے میں باقی جگہ انسان لائے تھے تو یہاں بھی باقی جگہ انسان بھئی کل انسان حیوان و کل انسان ناتے کون نتیجہ کیا آیا بازو الحیوانی ناتے کون جا کی جگہ حیوان رکھا تھا آ کی جگہ ناتے کھ رکھا تھا تو نتیجہ یا بازو الحیوانی ناتے کون بازو الحیوانی ناتے کون و سانیہا اور دوسری ضرب جو نتیجہ دینے والی ہے کل با جا و لا شئی امین با آ کل با جا کل انسان حیوان و لا شئی امین الانسان بحجر کوئی لفظ لے ہیں بھئی لا شئی امین الانسان بحجر نتیجہ کیا فبازو جا لیسا آ جا کی جگہ کیا لائے تھے حیوان آ کی جگہ کیا لائے تھے حجر فبازو الحیوانی لیسا بحجر فبازو الحیوانی لیسا بحجر و سالتو ہا اور تیسری ضرب جو ہے ان چھے میں سے بازو با جا و کل با آ تو نتیجہ کیا ہے آ فبازو جا آ جی دیکھئے شکل سالت چل رہی ہے اور یہاں دونوں کا موضوع جو ہے وہ حد عوصت ہے بھئی حد عوصت کس جگہ پر ہے موضوع کی جگہ پر دونوں میں تو بازو با جا بنائیے بھئی بازو 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 الحیوانی ناتقن کوئی بھی بنا لیں بھئی بازو الحیوانی ناتقن اور آگے بھئی و کل حیوانی متحرکن تو نتیجہ کیا آیا فبازو جا فبازو پہلا کیا بنایا تھا باقی جگہ کیا رکھا تھا حیوان ناتقن جی تو کل نتیجہ آیا بازو جا پہلا کیا بنایا تھا بازو بازو ناتقی متحرکن دوبارہ سغرہ کبرہ بھئی یاد رکھیں بھئی کیا کیا ہم لگاتے جا رہے ہیں پھر مجھے بتایا کریں بازو جا بازو الحیوانی ناتقن جا کی جگہ ناتق آیا وَكُلُّ بَعَا وَكُلُّ حیوانٍ متحرکن آتی جگہ متحرک آیا فبازو جا کیا معنی فبازو ناتقِ متحرکن بازو ناتقِ متحرکن وَرَابِعُهَا چوتھی ذرب آگئی نتیجہ دینے والی ان چھے میں سے بازو بَعْجَا وَلَا شَيْءَ مِنْ بَعْعَا فَبَعْضُ جَا لَيْسَا جی لگائیے بھائی بازو بَعْجَا بازو الحیوانی انسانوں وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَيْوَانِ بِحَجَرِ لَا شَيْءَ مِنَ الْحَيْوَانِ بِحَجَرِ تو نتیجہ کیا آیا فبازو جا لَيْسَا فبازو الْإنسانی لَيْسَ بِحَجَرِ وَحَامِسُحَا اور انچھے میں سے پانچھویں زرب جو ہے قُلُّ بَعْجَا وَبَعْضُ بَعْعَا تو نتیجہ کیا آیا فبازو جا آ جی قُلُّ بَعْجَا قُلُّ انسانِن حیوان وَبَعْضُ بَعْعَا وَبَعْضُ الْإنسانِ قَاتِبُن قُلُّ انسانِن حیوان وَبَعْضُ الْإنسانِ قَاتِبُن فبازو جا آ فبازو الحیوانی قاتب وَسَادِسُحَا اور چھٹی ضرب بے نتیجہ دینے والی انچے میں سے قُلُّ بَعْجَا وَبَعْضُ بَعْلَيْسَ آ فبازو جا لَيْسَ آ یہ نتیجہ آ گیا لگائیے بھائی الفاظ قُلُّ بَعْجَا قُلُّ انسانِن نَاتِقُن بَعْضُ وَبَعْضُ الْإنسانِ لَيْسَ بِحَجَرٍ پہلا کیا بنایا ہے قُلُّ انسانِن نَاتِقُن وَبَعْضُ الْإنسانِ لَيْسَ بِحَجَرٍ نتیجہ کیا ہے فبازو جا لَيْسَ آ فبازو ناتِقِ لَيْسَ بِحَجَرٍ اور یہ تو میں بتلا چکا ہوں کہ بازو ناتِق حجر نہیں یہ صادق ہے قاضی بھائی صادق اس سے یہ نہ سمجھیں کہ باقی کیا ہیں باز ناتِق حجر نہیں ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ باز ناتِق حجر ہیں باقیوں کو ہم نے ذکری نہیں کیا بھائی ہم نے کب کہا کہ باقی ہیں بھائی جی تو یہ تھی چھے ضربیں نتیجہ دینے والی شکل سالس میں بھائی بھائی وہ پھر دوہرالے میں بار بار تقرار کروا رہا ہوں تاکہ ذہن میں پختہ ہو جائے بات شکل اول میں حد اوسط سغرہ میں کہاں تھا محمول کی جگہ اور کبرا میں موضو کی جگہ شکل سانی میں حد اوسط کہاں تھا دونوں میں محمول کی جگہ شکل سالس میں حد اوسط کہاں ہے دونوں میں موضو کی جگہ جیسے ابھی آپ نے سب مثالوں میں دیکھا بھائی اور شکل رابع میں بھائی سغرہ میں موضو کی جگہ اور کبرا میں محمول کی جگہ یہ عقص ہے شکل اول کا بھائی فصل و شرائط انتاج شکل الرابع معا کسرتها و قلت جدواها مذکورتن فی المبسوطات کہتے ہیں و شرائط انتاج شکل الرابع اور چوتھی شکل کے نتیجہ دینے کی شرطیں معا کسرتیہ ساتھ اپنی کسرت کے ہا زمین راجہ شرائط کو بھائی اور شکل رابع کے نتیجہ دینے کی شرطیں معا کسرتیہ ساتھ اپنی کسرت کے و قلت جدواها جدوا یاد رکھئے جدوا کا معنی ہوتا ہے فائدہ فائدہ نفع چوتھی شکل کے نتیجہ دینے کی شرطیں ساتھ اپنی کسرت کے یہ یوں کہیں باوجود باوجود اپنی کسرت کے و قلت جدواها اور اپنے نفع کے کم ہونے کے چوتھی شکل کے نتیجہ دینے کی شرطیں باوجود اپنی کسرت کے اور اپنے نفع کے قلیل ہونے کے مذکورتن فی المبسوطات وہ مذکور ہیں بڑی کتابوں میں بھئی وہ کس میں مذکور ہیں جی انہوں نے تین شکلوں کی تفصیل اور ان کی کون کون سے ان میں شرائط ہیں اور ان میں کون کون سے ضربیں نتیجہ دیں گی کون سے نہیں دیں گی سارا بیان کر دیا بھئی شکل رابع کی تفصیل نہیں کر رہے اور وجہ کیا ذکر کی ایک تو یہ کہتے ہیں اس کی شرطیں زیادہ ہیں شکل رابع کے نتیجہ دینے کی اور نیز اس کا فائدہ بھی کم ہے اس کا فائدہ بھی کم ہے یاد رکھئے جون جون شکل اول سے ہم دور ہوتے چلے جائیں اتنا ہی یہ جو شکلیں ہیں یہ پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہیں ان میں نتیجے میں بہت غور کرنا پڑتا ہے آپ نے تو سادھی سادھی مثالیں کر لیں سیدھی سیدھی طریقہ سیکھ لیا باقی اس طریقے پر شکلیں بنانا اور پھر ان سے نتیجہ لینا اس میں بڑا غور کرنا پڑتا ہے بھئی بڑا غور کرنا پڑتا ہے تو اس لیے اس شکل رابع کی شرائط کو ذکر ہی نہیں کر رہے کہہ رہے ہیں شرائط کثیر ہیں اور ان کا فائدہ قلیل ہے اور وہ بڑی کتابوں میں مذکور ہیں تو جب وہ بڑی کتابوں میں ان کی شرائط زیادہ ہیں اور فائدہ تھوڑا ہے اور بڑی کتابوں میں مذکور ہیں فَلَا عَلَيْنَا لَوْتُّرِكَ ذِكْرُهَا اَيْ فَلَا بَأْسَ عَلَيْنَا ہم پر کوئی حرج نہیں ہے یا فَلَا حَرَجَ عَلَيْنَا ہم پر کوئی حرج نہیں ہے لَوْتُّرِكَ ذِكْرُهَا اگر ان کے ذکر کو چھوڑ دیا جائے شکل رابع کی شرائط اب زیادہ ہیں ان کا فائدہ تھوڑا ہے بڑی کتابوں میں مذکور ہیں تو لہٰذا ہم پر کوئی حرج نہیں اگر ہم ان کو کیا کر دیں چھوڑ دیں بڑی وَقَذَا شَرَائِتُ السَّائِرِ الْأَشْكَالِ اور اسی طرح تمام شکلوں کی شرطیں ہیں بڑی بِحَسَبِلْ جِهَتِ جِهَت کے اعتبار سے آپ نے تو سیدھے بغیر جِهَت کے ساری شکلیں حل کر لی انہی میں وہ جِهَت لے آؤ بھئی موجہات میں جو جِهَت آپ نے پڑی تھی ضرورت کے اعتبار سے کبھی دوام کے اعتبار سے کبھی امکان کے اعتبار سے کبھی بلفیل کے اعتبار سے وہ بھی شرطیں ساتھ ذکر ہوتی ہیں اس کے ساتھ بھی کیسے شرائط ہوں گی ان میں کیا کیا شرائط ہیں اور ان کی کیا کیا صورتیں بنیں گی اس کو بھی کہتے ہیں ہم یہاں نئی ذکر کریں گے کیونکہ کہتے ہیں یہ میرا رسالہ چھوٹا سا ہے چھوٹی سی کتاب ہے رسالہ ہے یہ ان کا متحمل نہیں ہو سکتا اتنی تفصیلات اس میں بیان نہیں ہو سکتی اگر بیان کی جائے گی اگر ان چیزوں کو بیان ہم کریں گے تو یہ مبتدی طلابہ کا رسالہ ہے ان کے پڑھنے کے لیے یہ لکھ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا بھئی تو جو چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ سکتی تھیں جن کا سمجھنا ضروری تھا ان کو ذکر کر دیا اور باقی چیزوں کو اگلی کتابوں کے حوالے کر دیا کہ وہاں جا کر آپ پڑھ لیں گے بھئی سورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَقَدَا شَرَائِطُ السَّائِرِ الْأَشْكَالِ بِحَسَبِ الْجِهَتِ اور اسی طرح ساری شکلوں کی شرائط جو ہیں جہد کے اعتبار سے لَا يَتَحَمَّلُ اَمْثَالُ رِسَالَتِ حَذِهِ اس کا تحمل نہیں کر سکتا اَمْثَالُ رِسَالَتِ حَذِهِ میرے اس رسالے جیسے کہ مثل رسالے جو ہیں میرے اس رسالے جیسے رسالے جو ہیں یعنی اس جیسے چھوٹے رسالے جو ہیں وہ ان کا تحمل نہیں کر سکتے ان میں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا بھئی ہاں لِبَيَانِ حَا کا تعلق بھی اسی جملے سے ہے لَا يَتَحَمَّلُ اَمْثَالُ رِسَالَتِ حَذِهِ لِبَيَانِ حَا تحمل نہیں کر سکتے میرے اس رسالے جیسے رسالے لِبَيَانِ حَا ان کے بیان کا عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی انہوں نے کہا شکل رابعہ جو ہے اس کے نتیجہ دینے کی شرائط کثیر ہیں ان کا فائدہ خلیل ہے اور وہ بڑی کتابوں میں مذکور ہیں تو ہم پر کوئی حرج نہیں اگر ہم ان کے ذکر کو چھوڑ دیں اور اسی طرح ساری شکلوں کی شرطیں جو ہیں جہت کے اعتبار سے لَا يَتَحَمَّلُ اَمْثَالُ رِسَالَتِ حَذِهِ لِبَيَانِ حَا تو میرا یہ رسالہ جو ہے اس جیسے رسالے ان کے بیان کس کا تحمل نہیں کر سکتے ان میں کو بیان نہیں کیا جا سکتا فائدتن یہ اب ایک الگ فائدہ ذکر کر رہے ہیں تو یہ فائدہ عنوان ہے یاد رکھئے بھئی اے حاضی ہی فائدتن یہ ایک فائدہ ہے وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ اور شاید کہ آپ جان گئے ہوں گے مِمَّا أَلْقَيْنَا عَلَيْكَ اس چیز سے جو ہم نے آپ پر ڈالی شاید آپ جان گئے ہوں گے اس چیز سے جو ہم نے آپ پر ڈالی یعنی جو آپ کے سامنے پیش کی جو چیز ہم نے آپ کے سامنے پیش کی یعنی جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی شاید ان باتوں سے آپ جان گئے ہوں گے کہ اَنَّ نَتِيجَةَ فِي الْقِيَاسِ تَتْبَعُ اَدْوَنَ الْمُقَدِّمَتَئِن فِي الْقَيْفِ وَالْقَمِ کہ نتیجہ جو ہے قیاس میں وہ تابع ہوتا ہے اَدْوَنَ الْمُقَدِّمَتَئِن جو کم درجے کا ہو دو مقدموں میں سے فِي الْقَيْفِ وَالْقَمِ کیف اور کم نتیجہ میں نے بتایا تھا اخصو ارزل کے تابع ہوا کرتا ہے بھئی تو اَدْوَنَ کا معنی بھی جو کم تر ہو بھئی تو نتیجہ قیاس کے دو مقدموں میں سے وہ اَدْوَن جو زیادہ کم تر ہے اس کے تابع ہوا کرتا ہے کیف میں بھی اور کم میں بھی وَالْقَيْفِ وَالْقَيْفِ وَالْسَلْبُ اور کم تر کیف کے اندر کیا ہے اجاب ہے یا سلب ہے تو کہتے ہیں وَالْعَدْوَنُ فِالْقَيْفِ وہی بات جو میں بیان کر چکا ہوں کئی مرتبہ آپ اس کو یہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَالْعَدْوَنُ فِالْقَيْفِ وَالْسَلْبُ اور کم تر جو ہے کیف کے اندر وہ سلب ہے وَفِالْقَمِّ وَالْجُزْيَتُ اور کم کے اندر جزیہ کلیا کم تر ہے جزیہ کم تر ہے جزیہ کم تر بس یہی بتا رہیں کہ نتیجہ خص و ارزل کے تابعے ہوتا ہے جو عدون ہوگا وہ نتیجہ آئے گا عجاب اور سلب میں سے عدون کیا ہے سلب ہے اور کلیت اور جزیت میں سے عدون کیا ہے جزیت تو نتیجہ جزی آئے گا فَالْقِعَاسُ الْمُرَقَبُ مِمْ مُجِبَتِمْ وَسَالِبَتِمْ يُنْتِجُ سَالِبَتًا پس وہ قیاس جو مرقب ہو موجبہ اور سالبہ سے يُنْتِجُ سالِبَتًا وہ نتیجہ کیا دے گا سالبہ دے گا وَالْمُرَقَبُ مِنْ قُلِّيَتِمْ وَجُزِيَتِمْ اور وہ قیاس جو مرقب ہو ایک قلیہ اور ایک جزیہ سے اِنَّمَا يُنْتِجُ جُزِيَتًا وہ نتیجہ کیا دے گا جزیہ دے گا وَأَمَّ الْمُرَقَبُ مِنَ الْقُلِّيَتَيْنِ اور باقی وہ قیاس جو مرقب ہو دو قلیوں سے بھئے تو اس میں میں نے کیا بتلایا تھا جو قیاس مرقب وہ دو قلیوں سے وہ نتیجہ کیا دے گا کبھی قلیہ دے گا اور کبھی جزیہ دے گا شکل اول اور شکل ثانی میں ہمیشہ کیا نتیجہ دے گا قلیہ شکل سالس میں کیا دے گا جزیہ اور شکل رابع میں ایک جگہ صرف قلیہ نتیجہ دے گا باقی جگہ جزیہ نتیجہ دے گا اور وہ ایک جگہ بھی میں نے بیان کر دی کون سی جگہ بھئی جب صغرہ صالبہ کلیہ ہو اور قبرہ موجبہ کلیہ ہو تو نتیجہ وہاں صالبہ کلیہ آئے گا بھئی تو کہتے ہیں وَأَمَّ الْمُرَقَبُ مِنَ الْقُلِّيَّتَيْنِ اور باقی وہ قیاد جو مرقب ہو دو کلیہوں سے فَرُبَّمَا يُنتِجُو کلیہتاً وَقَدْ يُنتِجُ جُزِیَتاً تو وہ کبھی کبھا نتیجہ کلیہ دے گا وَقَدْ يُنتِجُو جُزِیَتاً اور کبھی نتیجہ جُزِیہ دے گا چلی بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام